دوستو آج کی ڈیٹ میں جب آپ ایک ایک نومک سولیوشن گاڑی لینے نکلتے ہو مطلب آپ یہ چاہتے ہو کہ بھلی شروعات میں گاڑی میں آپ ساٹھ ستر جارے ایک لاکھ روپیہ ایکسٹر دے دو لیکن اس کے بعد میں آپ اس کو ایک نومکلی چلا ہو وہ آپ کی جے پر بھاری نہ پڑے تو سب سے پہلا نام آپ کے دماغ میں آتا ہے ایک سینجی کی گاڑی کا اب سینجی کی گاڑیاں پہلے کے ٹائم میں آپ کو بہت بیسک سی دیکھنے کو ملتی تھی جہاں پہ کوئی آپ کو بوٹ سپیس دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ ان کے اندر فیچرز نہیں آتے تھے پریمیم سیگمنٹ میں وہ گاڑیاں نہیں آتی تھی جو کی چیزیں آج کی ڈیٹ میں کافی زیادہ ریزولف ہو چکی ہیں اور آپ کو پریمیم سیگمنٹ میں بھی گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں سینجی سپیس میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دو ایسی گاڑیوں کے مقابلے کے بارے میں جو اس دیش میں انڈیا میں آج کی ڈیٹ میں سب سے مہنگی ہیں سینجی گاڑیوں میں اور ان دونوں کا بیسکلی پروڈکٹ سیم ہے لیکن وہ الگ الگ کمپنی میں الگ الگ بیجنگ کے نام سے سیل ہوتی ہیں میں آپ سے آج بات کرنے والا ہوں گرینڈ ویٹارا اور ہائی رائیڈر کے کمپرزن کے بارے میں میں پہلے ان دونوں کے بارے میں کچھ بیسک ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور وہ بیسک ڈیٹیلز شیئر کرنے کے بعد میں پھر میں ان دونوں کو کمپیر کروں گا اور آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جس وجہ سے آپ کو گرینڈ ویٹارا لینی چاہیے اور وائیسا ورسا وہ باتیں بتاؤں گا جس وجہ سے آپ کو ہائی رائیڈر لینی چاہیے جو بھی ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنسز ہیں وہ تو آپ شوروم جا کر یا پھر بروشر پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو وہ انسائیٹ فول نولیز دوں گا جس سے کہ آپ اپنا ڈیزن لینے میں کافی زیادہ ہیل فول فیل کرو گے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کہیں نہ کہیں اپنا ڈیزن بنا لوگے نمشکار دوستو آپ ہیں ای ایم کارس ایوری میٹ کارس پر جہاں پر آپ کو آٹوموٹیو ریلیٹیڈ آل سورٹس آف انفرمیشن پروائیڈ گی جاتی ہے تو اسی طریقے کے کونٹنٹ کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ملتے رہے تو دوستو ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں گاڑیوں کے آپ کو پرائیسز کیا کچھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر یہ جو دونوں گاڑیاں ہیں یہ آپ کے دو دو سینجی ویڈینٹ میں آتی ہیں تو میں نے ان کے سب سے مہنگے والے سینجی ویڈینٹ اٹھائیں تو یہاں پر گرینڈ ویٹارا جو آپ کی آتی ہے وہ زیٹا سینجی میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو چودہ لاک بانڈ میں ہجار روپے کی آتی ہے اور ٹویٹا آر بان کروزر ہائی ریڈر آپ کی جی سینجی ویڈینٹ میں آتی ہے جو کی ففٹین پوائنٹ فائیو نائن لیک روپیز کی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ دونوں کی ایکشو روم قیمت کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں دوستو بات کر لیتے ہیں ان دونوں کے اندر آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر ہم یہاں پر انجن کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو کے سیریز کے ففٹین سی سیریز کا انجن دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کو چودہ سو بار سٹھ سی سی کا کیوبک کیپیسٹی دیکھنے کو ملتا ہے فوس لینڈر یہ آپ کا نیچرلی ایسپیریٹیڈ انجن آتا ہے جو آپ کا سین جی موڈ میں ایٹی سیون بی ایٹی بی ایٹی بی کی پاور اور ایک سو ایکس پوائنٹ پانچ نیوٹن میٹرز کا پیک ٹاک جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے بعد میں دوستو اگر بات کریں ان دونوں گاڑیوں کے ڈیمینشن کی تو آپ اس سکرین پر اپنے دیکھ سکتے ہو گرین ویٹارہ یہاں پر 4 3 4 5 ملی میٹرز ہے ہائی ریڈر 4 3 6 5 ہے یہاں پر 20 ملی میٹرز کا آپ کو ڈیفرینس دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی ایک ماتر ڈیفرینس آپ کو ان دونوں گاڑیوں کی ڈیمینشن کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم یہاں پر گراؤن کلیرنس کی بات کریں تو یہاں پر ایک بہت اچھی کلاس اپارٹ آپ کو 210 mm کی گراؤن کلیرنس دیکھنے کو ملتی ہے جو کی کافی زیادہ adequate ہے اور آپ کو کسی بھی rough patches پر یہ conveniently glide کرنے میں help کرے گی یہاں پر دونوں ہی گاڑیوں میں آپ کو 333 لیٹرز کا boot space دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر جو tire size آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ 215,60,17 کی profile کا آپ کو یہاں پر tire دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو یہاں پر اس کے بعد اگر ہم breaking system کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ABS, EBD, ESP اور hill hold control جیسے features بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر safety features کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 6 airbag rear middle 3 point seat belt child anchor seat point جیسے features دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر میں یہاں پر سب سے important چیز mileage کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 26.6 km per kg کا mileage دیکھنے کو ملتا ہے اور 1463 km کی آپ کو massive range دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو یہ تو باتیں ہوگے ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو کیا کچھ comment کر کے دیکھنے کو ملتا ہے اب میں کچھ ایسی reasons آپ کو بتانے والا now you can take a pen and paper جس پہ آپ note down کر سکتے ہو کہ اگر grand vitara کے لئے جانا ہے تو اس کے پیچھے آپ کے ریزن ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو highrider کے لئے جانا ہے تو اس کے بیچھے آپ کے کیا reasons ہو سکتے ہیں تو پہلے شروعات کر لیتے ہیں grand vitara سے دیکھیں دوستو یہ ایک original product ہے original ایسا نہیں ہے کہ highrider نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ cd maruti سے ہی بن کے آتی ہے تو موٹا 70,000 روپے کا difference دیکھ نے کو مل رہا ہے تو یہ بہت بہت فیکٹر ہو جاتا ہے 60,000 روپے اگر آپ کے گاڑی پر بچ رہے ہیں اس کے پر آپ کو کیا کچھ بہتر دیکھ نے مل ترسنل دیکھ جائے تو مجھے highrider کے front looks جو ہیں وہ زیادہ پسند آتے ہیں اب یہ اپنی اپنی opinion ہو سکتی ہے کسی کو grand vitara کے looks زیادہ پسند آتے ہیں کسی کو highrider پسند آتے ہیں مجھے highrider رہی لگتی ایک لاکھ کلومیٹر کی ورانٹی ایز سٹنڈر دیکھ نے کو ملتی ہے جب آپ کی grand vitara میں دو سال 40 کلومیٹر کی ورانٹی آتی ہے جس میں آپ کو extra پیسہ دے کر اس کو extend کرانا ہوتا 5 سال تک تو دوستو یہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک چوہیس ہو جاتی ہے باقی دوستو آپ کے اوپر جو آپ کو زیادہ بھڑی آلے جس میں آپ کو زیادہ ریلوینس لگے آپ اس کے لئے جا سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کئی نگئی clarity ملی ہوگی کی آپ کس گاڑی ساتھ میں جانا چاہیے تینک you so much for watching this video please do like this video share this video with your friends family members who are interested in this car subscribe this channel and press the bell notification icon for such informative updates bye 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 take care of yourself and remember always drive safe bye 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 do stoo chr